شریرام جی کے دو پتر لوکش جب دونوں بچوں نے یگ کا عشو جس کے ماتھے پہ جنگ کی چنوٹی لکھی تھی اسے سویکار کر کے پکڑ لیا ٹھیک ہے عشو پکڑ لیا گیا غور کیجئے گا عشو پکڑ لیا گیا آپ کو پورا واقعہ پتا ہے کہ کون کون لوگ جنگ لینے کرنے کے لیے آئے سب نے کہا بچے ہو تم بالک ہو تم بہت حسین ہو بہت جمیل ہو بہت خوبصورت ہو بہت اچھی باتیں کرتے ہو اور عجیب عجیب جملے ہیں وہاں قسم سے انہوں نے کہا لفظوں کی وانی نہ بولیے آپ میدان میں کھڑے ہیں اسلحوں کی بات کیجئے مقابلہ کیجئے کہ چاہتے کیا ہو دو جملے ہیں لوکش نے جب وہ عشو پکڑ لیا تو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس عشو کی پہشانی پہ یہ لکھا ہے کہ اس عشو کو چھوڑ دیا جائے گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے کوئی سے پکڑے نہ اور اگر کسی نے اسے پکڑا تو اس نے گویا شریرام جی کو چنوتی دی ہے ہے یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہا ہم نے اس عشو کو پکڑ کے اس چنوتی کو سویکار کر لیا کہا کیوں کہا پہلی بات تو یہ کہ اس چنوتی سے اہنکار کی بو آتی ہے اور ہم شطریے ہیں ہم اپنے دھرم پر عمل کرنے کے لیے اس چنوتی کو سویکار کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کشکو رام جی سے کچھ سوال کرنے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ رام جی سوئم پدھاریں اور آئیں اور جنگ کریں اور ہم ان سے بات کریں اور آپ کو پتا ہے جب شریرام جی آئے تو دونوں بچوں نے تیاری کی اور کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ گروہ جی آگئے انہوں نے جنگ کو روک دیا مگر وہ سوال کو نہ روک سکے دیکھیں توجہ کیجئے گا گروہ جی نے جنگ تو روک دی پر سوال نہیں روکے اس کا مطلب یہ کہ سوال کسی سے نہیں رکھتے جب سوال ذہن میں اٹھیں تو علم کا سمندر ہونا ضروری ہے اسے روکا نہیں جا سکتا کہا سوال کیا ہے کہا پہلی بات تو یہ کہ چنوتی سویکار کی اس کی بات جانے دیجئے کہ ہمیں یہ پوچھنا ہے شریف رام جی سے کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ سیتہ میہ پویتر ہیں تو پھر ان کو جنگل میں پرجہ کے کہنے کی وجہ سے عوام کے اعتراض کی وجہ سے جنگل میں کیوں چھوڑ دیا اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے پہل مکی نے کہا کہ کچھ نے یہ کہا کہ یہ کون سا دھرم ہے کہ جو پرجہ کے اعتراض کرنے کی وجہ سے آپ اس اس طریقوں کہ جس کی محبت آپ کے حردے میں پیوست ہے آپ اسے بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تو شریف رام جی نے فرمایا وہ راج دھرم ہے وہ راجہ کا دھرم ہے کیا مطلب کہ عام آدمی کی زندگی میں اور راجہ کی زندگی میں یہی انتر ہے عام آدمی کی زندگی میں رشتے ہوتے ہیں ناتے ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں پرائے ہوتے ہیں پر راجہ کی نظر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس کا صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے راجہ کا پرجہ سے تو رام راج کی پریبھاشہ یہ ہے کہ شریف رام جی کی نظر میں راجہ کا صرف ایک دھرم ہے وہ ہے پرجہ کے تئیں اصلاح اس کا مطلب یہ ہے توجہ جب راجہ کا یہی دھرم ہے کہ ساری پرجہ ایک سمان ہے تو پھر میڈیا کے دلال یہ وشیش سمودائے کہاں سے لے آئے یہ وشیش ور کہاں سے آیا یہ وشیش سمودائے کہاں سے آیا راجہ کو چاہیے کہ اپنی پوری پرجہ کو ایک سمان دیکھے سب کے گھروں کی حفاظت اس کی ذمہ داری سب کے رزقی حفاظت اس کی ذمہ داری روٹی کپڑا مکان دینے کی ذمہ داری اس کی ہے اب اگر تمہیں ایسا راجہ دنیا میں نہ ملا تو آؤ ہم دکھائیں کوفے کی چار سالہ حکومت کے بعد کوفے میں چار سال کی حکومت کے بعد تین سال کچھ مہینے کی حکومت کے بعد علی ممبر کوفہ پر آئے کہ اب بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا کوئی بغیر روٹی کپڑا مکان کے رہا میرے عزیزوں ایسے ایسے واقعات ہیں جب دو لوگ ستہ کے لو بھی عہدے کی طلب میں علی کے دروازے پر آئے اور ان میں سے ایک آدمی یوں ہی نہیں تھا یہ وہ تھا جسے علی کی تلوار کہا جاتا ہے جو علی کے ساتھ ہر مہت پر کھڑا رہتا تھا جو ہر مرحلے میں علی کا ساتھ دیتا تھا تو پھر یہ بتاؤ جب یہ ہر مہت پر علی کے ساتھ تھا تو پھر علی سے الگ کیسے ہو گیا یہ بات بھی سمجھنے کی ہے جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں مجھے بڑا عہدہ مل جائے گا اگر اس کی طلب پوری نہ ہو تو مخالفت سے پوری کی جاتی ہے مخالفت سے پوری کی جاتی ہے اس لیے جو شخص سیف علی کہا جاتا تھا علی کا حمنشری کہا جاتا تھا وہی آدمی جب علی کے دروازے پر آیا حکومت ملنے کے بعد حکومت کے لالچ میں کوئی عہدہ مل جائے گا کوئی نہ عہدہ مل جائے گا کہا ہمیں علی سے بات کرنا ہے خادم نے کہا بھی رک جاؤ علی بیت المال میں بیٹھے ہوئے کچھ حساب کر رہے ہیں جب حساب سے فارغ ہوں گے تو تم سے بات کریں گے بہت دیر تک یہ بیٹھے رہے ہمیں کہاں کی حکومت ملے گی خیالی پلاو کون نہیں پکانا چاہتا انہوں نے تاریخ کی آئینے میں خیالی پلاو پکانا شروع کیے ہمیں شاید بسرہ مل جائے ہمیں شاید مدینہ مل جائے ہمیں شاید فلانہ جگہ مل جائے ہمیں شاید فلانہ جگہ مل جائے ہاں جب ان کی یہ بیربل کی کھچڑی پک کے تیار بھی ابھی نہ ہوئی تھی کہ خادم آیا کہا علی نے یاد کیا ہے جیسے ہی قدم رکھا علی نے کہا رک جاؤ خادم سے کہا جاؤ یہ بیت المال کا چراغ گل کرو میرے گھر کا چراغ لے کرو ستہ کے لوبیوں نے ہاتھ جوڑے ارادے فسلنا شروع ہو گئے تمانائیں بہنا شروع ہو گئی خواہشوں کا سلسلہ سخصت ہونے لگا اب یہ آدمی اب اس سے ہم کیا مانگے کہ مولا یہ کیا بات ہے آپ یہ چراغ گل کیوں کر رہے ہیں کہا جب تک حکومت کا کام کر رہا تھا پہچانو راج دھرم کسے کہتے ہیں جب تک حکومت کا کام کر رہا ہوں حکومت کا چراغ استعمال کروں گا جب حکومت کا کام ختم ہو گیا تمہاری میری گفتگو ذاتی ہے تو ذاتی چراغ لایا جائے لاؤ تو صحیح تاریخ میں کوئی ایسا راجہ فوراں دوسرا چراغ روشن ہوا کب پوچھو کیا بات ہے ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے دیکھا علی کے پاس دو پتھر رکھے ہوئے ہیں آج میرا جملہ واضح ہو جائے جیسے ہی پتھر دیکھا سنم پرستوں کو کچھ یاد آنے لگا کہنے لگے مولا یہ تو بتا دیجئے سوال ہم بعد میں پوچھیں گے اس لیے کہ آدھی تمانہیں تو رخصت ہو گئی ہیں اب یہ بتا دیجئے یہ دو پتھر کیوں رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں دو پتھر علی نے کہا آج شب میں فلان جگہ دو بچوں کے ولادت ہونے والی ہے ان کی ماں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکے اس لیے آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا علی ان دو پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھ کے سوئے گا اس لیے کہ راجہ وہی ہوتا ہے جب پرجہ بھوکی ہو تو راجہ شکمسیر نہیں ہوتا اس لیے ایک منصف مزاج لیڈر نے کہا تھا ایک قتل و غارتگری کے بعد کہ تم نے اگر راج دھرم نبھایا ہوتا تو یہ قتل عام نہ ہوا ہوتا ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد جب پرجہ ہے